اسلام علیکم ہیلو فینس میں ہوں جہاں آرہ امید کرتے ہوں آپ سب خیرے سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ پنیر کی بہت مزیدار کی سٹارٹر کی ریسیپی لے کر آئے ہوں آج ہم بنانے والے ہیں پنیر سٹیک کباب اسے بنانا جتنا آسان ہے کھانے میں اتنا ہی مزیدار کا ہے بہت مزیدار کی ریسیپی ہے ایک بار ضرور رائع کیجئے آپ اسے سٹارٹر کے طور پر بنا کر اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں تو فرنس اگر آج کی پنیر سٹیک کباب کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کی لئے ہیلفو لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے بھی جائیے گا تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سرسو کے تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تڑکے پین پر میں نے ڈال دیا ہے ہنڈر ایمل سرسو کا تیل جسے ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب میں یہاں پر فلم آف کر لوں گی تھوڑا سا ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دینا ہے ایک چھوڑی چمچ ہلدی پاوڈر اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس تیل کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر جو ہے نا ہلدی کا کچھاپن بھی ہلدی پاوڈر کا جو کچھاپن ہوتا ہے وہ چلا جائے گا تو اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پر چھوڑ دیتے ہیں اس تھڑکے پین کو تو چلیے اب میں ایک مکسنگ بول لے لیتی ہوں جس پر ہمیں ڈال دینا ہے سو گرم چنے کی ڈال کا پاوڈر آپ چاہیں تو یہاں پر بھونے ہوئے بیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں ہاں پر دو ہری میچ ایک انچ کا ادرک اور چھے سے ساتھ لیسن کے کلی کا میں نے پیسٹ کر لیا ہے اسے میں ہاں پر ڈال دوں گی اور ساتھ ہمیں ہاں پر سو گرم بلکل گاڑا دہی لے لینا ہے بلکل فریز دہی آپ کو لینا ہے زیادہ خٹا دہی نہیں لینا ہے اب میں ہاں پر کچھ مسالے ڈالوں گی مسالوں میں ہمیں چاہیئے ایک چھوٹی 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 چ سب سے آخر میں میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں 50 گرام کی قریب فریس کریم کریم کو میں نے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں اور کوئی بھی مسالے نہیں جائے گا تو چلیے سب بھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یعنی بلکل ایک تھک پیسٹ ہم بنا لیں گے مسالے کا پیسٹ ہمارا جب تیار ہو جائے گا تب میں ہاں پر بیجی ٹیبلز بھی ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی پنیر بھی ایٹ کروں گی میں ہاں پر 500 گرام پنیر سے آج پنیر تکہ کبھا بنا کر شیئر کرنے والی ہوں تو اسی حساب سے میں نے ہاں پر سب ہی مسالے ایٹ کیا ہے سبجیوں میں میں نے لیا ہے پیاک سملا میچ اور ٹاماٹر ٹاماٹر کا میں نے بیز نکال دیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ہاں پر دیکھئے پنیر لیا ہے 500 گرام کے قریب جسے میں نے آئس کیوبز کے سائز میں کٹ کیا ہے پنیر آپ اپنے حساب سے اس کا سائز رکھ سکتے ہیں کتنا بڑے سائز کا آپ کو کبھا بنانا ہے اب میں سبھی چیزوں کو یعنی پنیر اور سبجیوں کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بلکل ہاتھ سے آپ کو اس طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ پنیر بہت ہی سوف رہتا ہے تو یہاں پر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ لوں گی دو گھنٹے کے بعد ہم کبھا بنانا سٹارٹ کریں گے پنیر پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے مسالے ملا کر آپ کو اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے دو سے تین گھنٹے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ایک گھنٹے میں بھی بنا سکتے ہیں کیا ہے نا پنیر جب یہ مینیسن ہو کر رہے گا مسالہ ملا کر تو اس کے اندر نمک میرچ مسالے اچھی طرح سے اینھے میں اللہ فکا سے مولادیکھ 9 час میں گھنٹے کے بعد اب میں ہم پاس ٹائمے میں اس طرح سے پانیرitated پیاز CHANھrehGAN اور ٹاماتر و مرچ کو ہم اس طرح سے رکھ لیں گے اہم پر دیکھیں اس طرح سے آپ کو اس ٹائم میں لگا لینا ہے میں نے ایک ٹائم میں اسے ہلکا سا فرائے کروں گی پان شناست ضروری مالکبا پان است ملسک ملوارے سے گھرم زرف ملری روز آپ کا وقت ح tylےinsے حلد انہیں لزر رکھ Kraft ڈائرچ پیج ning ڈائریکٹ اگر آپ فوراں اسے کچھ سیکنڈ کے بعد پلٹیں گے کیا ہے نا اس کا جو کوٹنگ ہے وہ نکل جائے گا تو آپ کو اسی طرح سے ہائی میڈیم فلیم پر دو میٹے چھوڑ دینا ہے پھر آپ کو پلٹ لینا ہے پھر سے آپ کو اسی طرح سے دو میٹے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمارا سٹیک جو اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے پانیر کا سٹیک اب میں اسے نکال دیتی ہوں تیل سے چھان کر اسی طرح سے سب ہی سٹیک کو ہم فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو اس درمیان بھی کھا سکتے ہیں چٹنی لگا کر سوس لگا کر لیکن میں اسے اور تھوڑا سا گریل کروں گی تو یہاں پر میں ڈائریکٹ فلیم پر اس طرح سے کچھ ہی سیکنڈ کلے ہمیں ہائی فلیم پر اسے اولٹ کلٹ کرتے ہوئے گول گول گھوماتے ہوئے گریل کر لینا ہے جیسے کہ اس کو پر ہلکا ہلکا سا مارکا جائے گا ہمیں اسے نکال لینا ہے بہت ہی مزیدار کا آپ کا سٹارٹر بن کے تیار ہوتا ہے بھیج سٹارٹر آپ اس ریسپی کو ضرور رہی کیجئے بہت ہی مزیدار کا بنے گا کھانے میں بہت ہی لزیز لگتا ہے پنیر بہت ہی سوف رہتا ہے اس کا مسالے کا جو ٹیشن اب بہت ہی مزے کا آپ انگلیاں چاٹنے پر مضبور ہو جائیں گی تو پنیر بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو اس طرح سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے تو یہاں پر دیکھئے ہمارا پنیر سٹیک کباب بلکل بن کے تیار ہے آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ڈیلیسیس بن کر تیار ہوا ہوگا تو اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے آپ سب ہی کو بہت ہی پسند آنے والا ہے آپ اسے سٹیٹر کے طور پر بھی بنا کر اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں تو فرنس اگر آج کی پنیر سٹیک کباب کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو یہاں پر ہمارا پنیر سٹیک کباب بلکل بن کے تیار ہے کتنا سوفٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اسے آپ ہری چٹنی کے ساتھ کھائیے بہت ہی لا جواب لگتا ہے کھانے میں تو چلیے اسی طرح کی مجدار کی ریسپی دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا ملتے ہیں اکنے ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ